اسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا ابھی تم چھوٹے ہو تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان تب کہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی آج کے دور کے اللہ کے رسول جنابِ مرزا صاحب کو نہیں مانتا اس لیے ان سے نفرت کا ان سے غصے کا ان سے غد کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر ان کے پانیوں کے اندر ان کے شرب آیا کتا کافر بایا اس نے کہا ہوا کیا ماجرہ کیا ہے اب اس صاحب کا مرزای نواد کی بات سننے والی ہے اگر اس مجمع کے اندر اس حال کے اندر اس سے قبل ہمارا کیوں مسلمان بھائی مرزای کے گھروں کا کھانا کھاتا رہا اس سے قبل ہمارا کوئی مسلمان بھائی مرزایوں سے پارٹنرشپ کام کرتا رہا کاروبار کرتا رہا تجارت کرتا رہا وہ اس بات کے بعد آنکھیں کھول لے کیونکہ میں اکثر کھا کرتا ہوں لوگو لوگو یاد رکھنا جوب ایمان اللہ کا لحاظ نہیں کرتا نبی کائنات کا لحاظ نہیں کرتا میرے نبی کے اہلِ مہتیتہار کا لحاظ نہیں کرتا میرے نبی کے شہادہِ کرام کا لحاظ نہیں کرتا خدا کی قسم ربِ کائنات کی قسم وہ کبھی بھی اور تیرا لحاظ نہیں کر سکتا اب ہوا کیا اب پوچھا بھائی ماجرہ کیا ہے بات تو بتلا تیز تس تک حقیقت کا نکشاف کیسے ہوا اب اس کی بات بڑی توجہ طلب ہے اس بات کو سنیے اور میرے یہ گفتگو آگے پہنچائیے اس خط میں نبوت کی کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ سنا اس کو آگے بھیجیے اس نے کہا وہی صاحب کا میرا دوست گھر میں آنا جانا تھا بڑی پیار محبت تھی کہتا ہے ایک بار کیا ہوا اس کے گھر پہنچا اس نے میری دعوت تھی دعوت تھی میں اس کے گھر پہنچا تھوڑا لیٹ ہو گیا اب اس نے کیا کیا کہتا ہے اس کی بیوی جس کو میں بھابی کہتا تھا کوئی پردے داری نہیں تھی میرے سامنے آ جاتی ہوا کیا اس کے گھر پہنچا اب بڑا سا ٹیبل تھا ڈائننگ ٹیبل اس نے کیا کیا اس کی بیوی نے کھانے لانے شروع کر دیئے کوئی زردہ پلاو کورما مچھلی دیگر اور بہت سے کھانے وہ سارے سجا کے کھیر جراب اور کسٹر سب چیزیں لا کے سامنے رکھ دیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ لیٹ ہو چکے ہیں بے تکل بھی ہے ہمیں بھوک نہیں ہے ہم نے آپ کے آنے سے پہلے کھانا کھا دیا ہمیں بڑی بھوک لگی تھی اس لیے اب بھوک نہیں ہے اب یہ سارا کھانا آپ کے لیے ہے تناول فرمائیے اب وہ کہتا ہے جب میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی میں نے یہ فیل کیا مجھے محسوس ہوا اس کی بیوی اس کا رنگ اترا اترا ہے وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر رہی ٹینشن میں ہے پریشان ہے میں نے کھانے کی طرف نوالا جب نوالے کو توڑا موہ میں ڈالنے لگا اس کی بیوی سے نہ رہا گیا اس نے کہا بھائی جان کھانا مت کھائیے گا کھانا مت کھائیے گا میں حیران پریشان گھر میں بولایا دعوت پہ بولایا کھانا سامنے لاکھے خود رکھا یہ میرا دوستی کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کھانا مت کھائیے گا اب اس مرزائی نے کیا کیا آگے سے ٹرخانے کی کوشش کی نہیں 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 یہ تو مزاک کر رہی ہے ایسے ہی آپ کو کہہ رہی ہے بیتکلفی میں کہہ رہی ہے یہ کھانا تو آپ کے لیے ہے آپ نے ہی کھانا ہے کہتا ہے میں نے اس کی بیوی کی شکل کو بھاپ لیا اس کی ٹینشن کو بھاپ لیا لیکن کیا ہوا چلو سارے سامنے تھے اس کی بیوی بھی تھی یہ بھی تھا اب ہوا کیا میں نے دوبارہ نمالنے کی طرف جب ہاتھ بڑھانا چاہا اس کی بیوی دوبارہ وہ ٹھی بھائی جان میں آپ سے کہہ رہی ہوں کھانا مت کھائیے گا اب وہ کہتا ہے کہ وہ مرزائی کجام اس سے کوئی بات کرتا وہ اٹھا اس نے دھنڈا پکڑا اور اپنی بیوی کو میرے سامنے مارنا شروع کر دیا میں چھوڑا رہا تھا وہ نہیں چھوڑا تھا اس نے مار مار کے اپنی بیوی کو لہو لہان کر دیا پربریت کی انتہا کر دی ظلم کی انتہا کر دی جاتی کی انتہا کر دی اس کی بیوی چیہن بھی پکار اٹھی سنو میں کیوں کہہ رہی تھی کھانا مت کھائیے گا اس لیے کہ میں الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر دیا ہے رب کائنات نے میری آنکھیں کھول دی ہے دیر ماہ قبل اس کو میں نے بدلا دیا اس مئیمان نے ظلم اور زیادتی سے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے گھر کے اندر پابندے سراسل کر دیا مجھ پہ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے نعمر سے ہنزیر پہ لانتے لیت چکی ہو یہ مر سے ہنزیر کو نبی مانتا ہے رسول مانتا ہے اس کی بیوی پکار اٹھی بائی جان اس نے رات کو میرے ساتھ زینا کیا جو گندگی اس سے فارج ہوئی جو گندگی مجھ سے فارج ہوئی اکٹا کیا کھلی می جالا کھاناپ بگوایا کھانے کے اندر شامل کر دی مرزت اللانس مرزت خبیس دلانس اس کے بعد بھی جو کوئی بدبخت مرزئی کے گھر کا جا کے کھانا کھائے گا اس کے بعد بھی جو کوئی بدبخت مرزئی سے یاری کرے گا اس کا حق بنتا ہے وہ خود چاہتا ہے میں گندگی کھاؤں اس کا حق بنتا ہے کھانے دو وہ شداب پیتا ہے جو مرزئیوں کی مسنوات تو استعمال کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے اس کا رائٹ ہے وہ یہ گندگیاں کھائے غلاستے کھائے علماء تمہیں روکتے آئے اوے نبی کا جشمن سے یاری مت کرنا نبی کا جشمن کو دوست مت بنانا تم نہ مانے تم نہ مانے یہ خدا کا کیر پھر ناظر ہوا جو نہ مانے پھر وہ گندگی بھی کھا کے آتے ہیں وہ بہانہ بھی کھا کے آتے ہیں وہ پیشاک بھی کھا کے آتے ہیں وہ مرزئی کے جسم سے خارج ہونے والی وہ غلاست بھی کھاتے ہیں اور میں پھر کیا رہا ہوں ان کا حق بنتا ہے ان کا فنڈامینٹر کائٹ ہے وہ مرزئی سے یاری کریں اور سب کچھ کھاتے رہیں بنتا ہے گا نہیں بنتا ان کا حق بنتا ہے وہ جس کو اللہ رسول کے بات کی اللہ رسول کی بات سمجھ نہ آئے خدا کی قسم اسے پھر کائنات کی کوئی بات سمجھ نہیں آسکتی اس کی مت ماری جاتی ہے پھر قرآن کہتا ہے یہ اندہیں پہرے ہیں ان کو نہیں بنا لگتا ان کو نہیں دکھائی دیتا جو اللہ رسول کی بات تو قبول نہ کرے پھر میں ان مرزئی نواز تبکے سے جو مرزئیوں سے یاریا کرتے ہیں ان سے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں ہوئے آنکھیں کھول لو خوش کے ناغل لے لو جس گندگی کو نیت پھوکے آیا جس گندگی کو نیت پھوکے آیا آس تُو اسے کیوں چاہتا ہے آس تُو سے تیرے کیوں چاہتا ہے شرم کر حیاء کر حیرت کر خدا کی پکڑ قریب ہے کہ تیرے پہ آلے اور تجھے عبرت کے انشان بنا دے قبر کے اندر تیری ہڈیاں توٹی جائیں ہوئے جہنم کا تجھے اندر بنا دیا جائے سن لے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ ہے المرعو مآ من احب بھائی بیر جو بیر جو المرعو مآ من احب کے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے مرزئی کہاں ہوں گے روزے قیامت مجیوہ سے اور جو مرزئی سے محبتیں پالتے ہیں وہ کہاں ہوں گے الگ ٹوپک ہے الگ موضوع ہے کہ مرزئی نوازوں کے عبرتناک انجام کیا ہوئے الگ ٹوپک ہے کہ مرزئیوں کے عبرتناک انجام کیا ہوئے یہاں مرزئیوں کو بھی اسلام کی تابت دینا چاہتا ہوں ہوئے ہوش کے ناخن لے لو پھول گئے پھول گئے دیرے اسماعیل خان کے ایک گاؤں کے اس کا دیانی کتے نا عبرتناک انجام جو گالیاں بکتا ہوا جھنم باصل ہو گیا گاؤں کے لوگوں نے مرزئیوں نے جب اس کو اٹھا کے اس کی ہی زمین کے اندر جا کے تفن کر دیا گاؤں والوں نے دیکھا ایک دو لوگ نہیں سینکر لوگ جسمِ دین گوا آج بھی مجود ہے جنہوں نے کہا جب رات کا سناتا بھر گیا رات کی دیوی نے اپنے پر پھیلا لیے تب ہوا کیا آسمان سے ہم نے دیکھا ایک گولہ گڑا اور وہ سیدھا ہمارے گاؤں کے اندر اس مرزئی کی قبر کے اوپر آنکھ کے گیڑا ایک اور گولہ آسمان سے گیڑا وہ مرزئی کی قبر کے اوپر تیر گیا وہ کہتے ہیں ساری رات آسان سے کورے آکے گرتے رہے ٹڑتے رہے اور اس وقت ترجن و مرزئی جو ہمارے گاؤں اندر رہتے تھے جب انہوں نے یہ ساری سور تحال دیکھی انہوں نے کاندیان کے چمکادر پہ کروڑوں لہتے بیز دی اور کالی کمنی والے سونے کریم آقا کے دامن سے مبستہ ہو گئے تاج دارے ختم نبو تاج دارے ختم نبو مرزئی دیلانت مرزئی دیلانت مرزئی دیلانت مرزئی نوازہ دیلانت بھول گئے بھول گئے کاندیان کے چمکادر کا عبرتنا کنجام کہ جب وہ مرا اس کے مو سے بھی گندگی آ رہی تھی اس کے نیچے بھی گندگی آ رہی تھی جب اللہو سے بزریہ مال گاڑی اس کو کاندیان لے جایا گیا کاندیان لے جا کے کاندیان کے چمکادر کو چھوٹے مدیع نبوت کو انگریس کے پاس تو کتے کو جا کے دفن کر دیا گیا سنیے سنیے انگریس نے کیا کیا وہ پھٹا جس پہ لاتے مرزئے کذاب کو نہلایا گیا تھا وہ توری وہ تابوت جس پہ لاتے مرزئے کو لہو سے کاندیان لائیا گیا تھا اس دور کی انگریس حکومت نے اس پھٹے کو بھی آگ لگائی اس توری کو بھی آگ لگائی اس تابوت کو بھی آگ لگائی مرزئیوں سے پوستہو اے مرزئیوں مجھے بتاؤ آگ کیوں لگائی توری کو آگ کیوں لگائی تابوت کو وہ تمہارے تبرک کدھر ہے وہ تمہارے تبرک کدھر ہے اس لیے آگ لگائی کہ مرزئے کذاب کو دبل حیضہ ہوا تھا وبائی حیضہ ہوا تھا پڑو اس دور کے اخبارات وہ پکار اٹھے کہ مرزا کاندیانی دبل وبائی حیضے سے جھنم واصل ہوا ہے اس دور کی انگریج حکومت نے اس لیے آگ لگائی کہیں یہ وبائی مرض پھیل نہ جائے اوہ مرزئیوں جس کو نبی مانتے ہو اس کے تبرک کو آگ کیوں لگاتے ہو اے سنو سنو سیدنا حروف کے آقم نے حضرِ اسوط کو محاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا اوہ حضرِ اسوط تمہارے سے پتھر ہے نہ نبا دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے عمر تجھے کبھی نہ چھومتا اگر میرے کریمہ کا مبارک لبوں نے تجھے نہ چھوما ہوتا اوہ نبی تو جس چیز کو ہاتھ لگا دے خوداں کی قسم کیا مطلب وہ عمر بن جاتی ہے اوہ سنو سنو تم کہتے ہو مرسا اللہ کا نبی تھا تم کہتے ہو مرسا اللہ کا رسول تھا سنو سنو پھر تمہیں چاہیے تھا اس توری کو سبان لیتے اس توری کو سبان لیتے کوئی مرضی بیمار شمار ہوتا پانی والے گلاس کے اندر پانی ڈالتے چار پانچ دانے توری کے ڈالتے کھول کے اس کو پلاتے تاں کہ وہ بھی جھنم واصل ہوتا کوئی مرضی بیمار ہوتا اس تابوت پہ اس پھٹے پہ مرضی کو لٹاتے وہ کروٹے لیتا تاں کہ وہ بھی جھنم واصل ہوتا اے مرضیوں آنکھیں کھول لو مرضی قذاب کی موت اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلی پوچھو چھرکپور کے شیر سے حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھو جب آپ مرضی قادیان کی قادیانی کذاب کی قبر گئے قبر قادیان گئے قبر پہ جا کے مراقبہ کیا توجہ طلب بات ہے واپس آئے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں قبر کے اندر کیا دیکھا حضرت نے فرمایا سنو شرکپور کا شیر کیا فرماتا ہے آپ نے فرمایا پھر سن لے جب میں نے کشت کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی مجھے قبر کے اندر بولا کتا نظر آیا جو اپنی تم کو پگڑنے کی کوشش کرتے ہوئے خوم رہا تھا چیخیں مار رہا تھا بے شک وہ کتا ہے جو نبی کہنات کی شان میں مستعفی کرتا ہے جو میرے نبی کو تنگ کرتا ہے جو رب کائنات کی شان میں مستعفی کرتا ہے بلکہ کتے سے بھی پتر ہے آخری بات کہکے اپنی بات کو ہتم کرتا ہو یہ جو مرزائی کہتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جناب دیکھو دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں تمہارا دین اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے اللہ کو تم بھی مانتے ہو نبی پاک کو تم بھی مانتے ہو اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں پھر تمہارے مولوی پھر تمہارے پیر پھر تمہارے مفتی ہمیں کافر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمارا مذہب ہمارا دین تو اسلام ہے پھر پوچھو مولویوں سے کہ مولوی کافر کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں مرزوی مرزوی صاحب جانتے ہیں مرزوی یہ بات کہتے ہیں نا جی مرزوی یہ بات کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں میں آپ لوگوں سے مرزوی صاحب کی مجودگی میں علماء کرام کی مجودگی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے امانداری سے بتائیے گا کہ اسلام کے دو ستون کے جن کے اوپر اسلام کی زیشان امارت قائم ہے شد قائم ہے وہ دو ستون کون سے ہیں قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہے وہ دو ستون یہ ہیں عادی اللہ و عادی الرسول اطاعت کرو اللہ کی اس کے بعد کس کی اطاعت کرو رسول کی اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت کرو اوچی واسے رسول کی اللہ کے بعد کس کا درجہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے سن لیجئے مرزیت کی انشاءاللہ مرزیت جر سے فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ مرزیت کی بنیاب انشاءاللہ ہل جائے گی مرزیت کی امارت سرین بوس ہو جائے گی یہ آپ حوالہ سن لیجئے کتاب کا نام یاد رکھئے گا کتاب کا نام ہے روحانی خزائن جل نمبر چھے ہے لکھنے والا مرزا قاد یعنی کذاب ہے قاد یان سے چڑاک نگر سے یوں کیسے یہ کتاب پرنٹ ہوتی ہے اس کتاب کے اندر سوا نمبر تین سو اسی پہ مرزے کذاب نے اپنا مذہب خود بتا دیا اپنے مذہب کا تعرف خود کروا دیا میں نے پوچھا ہمارا دین اسلام اس کی امارت اس کی بنیاد دو ستونوں پر قائم پہلا ستون اللہ کی حطاب اللہ کے بعد آپ سب نے گواہی دی رسول کی حطاب اللہ کے بعد رسول کی حطاب لیکن سنئے یہ کیا کہتا ہے اپنے مذہب کا نام کیا بٹاتا ہے کہتا ہے کہتا ہے میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا رہا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے اب یہ بردود اب یہ قضاب اب یہ زندگی اپنے قبر کو اپنے فریب کو اپنی شیفنت کو اپنی کمینگی کو اسلام کا نام دے کے بتانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کی سادش میں نئی آنے والے ہمارے علماء اکرام نے مرزیت کے پرخچے ہر دور میں اڑھائے ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے تستزبان کی آج ایک نئے روح سے نئے انداز سے نئے حوالے کے طور پہ آپ کو بترا رہا ہوں کہتا ہے کہتا ہے میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا رہا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں اسلام کا نام لے کے بکنے لگا ہے اسلام کا نام لے کے بکباس کرنے لگا ہے اسلام کا نام دیکھے کبر پکنے لگا ہے کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے دوسرے دوسرے اس کے بعد اس سلطنت کی جس نے امن کائن کیا جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایا ہمیں بنا دی سوہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے سنیے انگریزوں کا نمک کھانے والے انگریزوں کا پال تو کتا انگریز کی حمایت میں کتنی بڑی بکباس کر گیا کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہے پہلا اللہ کی عقاب دوسرا گورمیٹ برطانیہ کی عقاب اس کا ظلم دیکھئے اس کی زیافتی دیکھئے اور رسول کی سیٹ پہ کتا کھانے والی قوم کو رسول کی سیٹ پہ سور کھانے والی قوم کو رسول کی سیٹ پہ اور شرابیں پینے والی قوم کو رسول کی سیٹ پہ ماں بہن بیٹی کی تمیش سے آری فاشیو یعنی کے طفانہ میں بے جانے والی اونچی اونچی مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور ظلم کیا ہوگا اس سے بڑھ کے اور خواست کیا ہوگی اس سے بڑھ کے اور ترندگی کیا ہوگی مجھے تجرب ہوتا ہے اس طف کے بی بی بات کرو جب بات آتی ہے مرزئی سے یاری کی یاری رکھتے ہیں تعلقات رکھتے ہیں اس طف کے آنکھیں کھولنے کے لیے اسے بتانا چاہتا ہو مجھے بتاؤ میرے حسید نے اسلام کے لیے کتنی قربان یا دی آپ کی فضیلت آپ کی شان آپ کی شان اس میں بیان کرنے لگو خدا کی قسم کئی راتیں چاہیے کئی دن چاہیے حق قدار نہیں ہو سکتا ساری دنیا ملتے آپ کی تعریف بیان کرتے حق قدار نہیں ہو سکتا آپ نے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے جنت کے پھول ہے آپ امام حسن سے امام حسین جو محبت تھی وہ آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں مجھے بتاؤ آپ نے امام حسین نے اسلام کی سر بھلندی کے لیے اسلام کو قائل رکھنے کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے جو کربلا کے محاصفے کربانی دی مجھے بتائیے پھر سچ کہا کسی نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جو محصوم بچوں کو جس انداز سے بہتردی سے سلم سے سیاستی سے شہیر دیا گیا جو آپ کا پانی بند کیا گیا وہ پیاسا آپ کو شہیر دیا گیا مجھے بتائیے امام حسین کے بعد اس دنیا کے اندر کیامت تک آپ سے بڑھ کے کسی کی شہادت کیا ہو سکتی ہے آپ سے بڑھ کے آپ کے بعد مجھے بتائیے کیا کسی کی کوئی شان ایسی ہو سکتی ہے امام حسین جیسی کوئی شان والا ہو سکتا ہے کوئی آن والا ہو سکتا ہے کوئی فضیلت والا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو تابعین کا دور ہے اس طور کے سارے تابعین اکٹے ہو جاتے ایک صحابی کے رتبے تک نہیں پہن سکتے اور ساری کائنات کے سارے ولی کتب ابدال اکٹے ہو جائیں ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہن سکتے پھر صحابی بھی امام حسین جیسا خدا کی قسم کمال ہے لیکن سنیے مرزیت کا ایک جرم ہوتا تو بتاتا اس شید و جرم ہرارو جرائم ہیں انہوں نے جو جو مستافیاں کی ایک دو نہیں ہیں شید و ہیں ہزارو ہیں لاکھو ہیں ایک بات کہکے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں سنو امام حسین سے محبت کرنے والو مرزیت کساب نے اپنے دور کے اندر ایک بہت بڑے مرزیت کو کہا کہ جاؤ توجہ شباب سنی ہے مرزیت سے کہا افغانستان جاؤ کہا جاؤ افغانستان جاؤ جا کے ان کو بتاؤ میں اللہ کا نبی آ گیا میں اللہ کا رسول آ گیا میں امام مہدی آ گیا میں مسیح مہد آ گیا اس بندے کا نام تھا اس مرزیت کا نام تھا عبداللطیف قادیانی کیا نام تھا عبداللطیف قادیانی وہ مرزیت کے شکور کو پھیلانے کے لئے افغانستان پہنچا افغانستان کی حاکم نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا میں مرزیت صاحب کو نبی مانتا ہوں وہ نبی آ گئے ہیں امام مہدی کا ظہور ہو گیا مسیح مہد آ گئے اس نے کہا اچھا میرے سامنے میرے نبی کی شام میں توہین کرتے ہو میرے نبی کے ختم نبوت کے داشت پہ ایک قذاب کو لا کے بٹھاتے ہو اس نے کیا کیا اس عبداللطیف مرزی کو اپنے سامنے جھنم واصل کروا دیا قتل کروا دیا مجھے بتاؤ ٹھیک کیا گھرے کیا مجاہدین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت مرزی کانے دے لانت مرزی کانے دے لانت مرزی دیماغ کسیٹی تے مرزا ہویا حرام دا تے رام دے رج کے پا لانت مرزی دے لانت مرزی دے لانت مرزی دے لانت مرزی کانے دے لانت اور مرزی تے رہے دے لانت مرزی نبن نانے دے لانت اب سنئے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے حوالہ غلط ہو حوالہ غلط ہو کتاب مرزیوں کی نہ ہو میری سزاک بولی ہے حوالہ چھیک ہو بگنے والا بھوکنے والا قاضیان کا چمکہ دڑھو مجھے بتاؤ پھر آج کے بعد امام حسین کی محبت میں مرزیوں سے کیا تعلقات لکھو گے اونچی عباس سے پھر سنیے اس کفر کو سنیے اس بکواس کو اس کتاب جس کا نام ہے ملحوزات جن نمبر چارم ہے مرزا قاضیانی کی بکواسات میں مستمل یہ کتاب ہے اس کتاب کے اندر سوا نمبر تین سو چون سٹھے مرزے بھائی مان نے اس عبداللطیح مرزائی نانتی کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بکواس لکھی گندے کرم سے گندی سیاہی سے گندے پیپر سے گندے دماغ سے یہ زہر اگلا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا دلوں کو تھام پہ سننا اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت کرنے والوں اور یہ سننے کے آپ یہ تہیا کر لینا انشاءاللہ مرتے دم تک ختمِ نبوت کے جب اس کا کام کریں گے انجمن محبانِ ختمِ نبوت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ پھر سنیے مرزا قضاب کیا بکتا ہے کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے پھڑ کر امام حسین کی شہادت سے پھڑ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے جنہوں نے انتہائی صدق اور وفاہ کا نہایت آلہ نمونہ دکھایا اس لیے آپ امام حسین سے سبقت لے گئے ہائے اس سے بڑھ کے امام حسین کی شہاد میں اور مستحی کس لیے ہے تم زندہ کس لیے ہو تمہاری 차 غیرت کس لیے ہے تمہاری غیرت کس لیے ہے تمہاری جوانے کس لیے ہے تمہارا پیسہ کس لیے ہے آس سنو یہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف علامہ کا مسئلہ نہیں ہے مفتیان کا پیروں کا مسئلہ نہیں ہے حق میں نبوت کا مسئلہ صرف انجمن نبان حق میں نبوت کا مسئلہ نہیں ہے ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ نبی کائنات پڑھا ہے اس کا فرض بنتا ہے حق میں نبوت کا دفاع کرے وہ صرف علامہ کی بات نہیں ہے علامہ اکمال سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے وہ یہی کہتے ہیں قادیانی اسلام اور وطن دور نوکے غدار ہیں پوچھو ڈاکٹر اکتل قدیر خان صاحب سے محسن پاکستان سے وہ یہی کہتے ہیں قادیانی کائنات کے بدترین قابر ہے قادیانی پاکستان کے دشمن ہے پوچھو سپریم کورٹ سے اس کے آرہ ججو سے وہ یہی کہتے ہیں اس کے فل پین ججز کا یہ فیصلہ پڑھ کے دیکھ لو وہ تمام عدالتیں پکار اپھی کیا ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ کیا دیگر کوس وہ پکار اٹھیں کہ قادیانی کائنات کے بدترین قابر ہے اوئے ارکامی اسلام بلی پکار اٹھیں متوکہ قرارتات کے اندر جب یہ بات پیش ہوئی کہ قادیانی وہ قرارتات منظور ہوئی کہ قادیانی قائنات کے بدترین قابر ہے کیا عدالتیں کیا چجد کیا آلہ حکمران کیا زندہ زمین مسلمان حکمران سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی قائنات کے بدترین قابر ہے پھر مسلمانوں یہ کفر یہ دجل کبھی نوکری کے نام پہ کام کرتا ہے کبھی چھوکری کے نام پہ مسلمانوں کے ایمان کو لٹا جاتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد یہ وعدہ کرو کہ مرتے دن تک خطن نبوت کا کام کریں اور آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا امتنائے مرضیت آرڈینس موجود ہے جس کے تحت کوئی مرضی کلمہ نہیں پڑھ سکتا یعنی کہ خود کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دے کے کلمی کا بیعت سینے پہ دکان پہ گھر کے باہر نہیں لگا سکتا ازان نہیں دے سکتا خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اگر کرے گا آپ جائیے تھانے جائیے اللہ ہے پاکستان کا قانون موجود ہے امتنائے قادمہ آرڈینس کے تحت اس کو تین سال قید ہے اور اس کی زمانت بھی نہیں ہے مرضیت آپ کو اسلام علیکم کہے مرضیت آپ کے سامنے یہ کہے میں مسلمان ہوں آپ اس پہ قانون کا قانونی کاروائی کروا سکتے ہیں جب قانون موجود ہے سب کچھ موجود ہے تو اس پہلو پہ بھی آپ نے گور کرنا ہے کہ انشاءاللہ قانون خود ہاتھ میں نہیں لینا اپنی دامیان والوں کا اس حوالے سے حق نبوت کے کام کے حوالے سے ان کا ساتھ دینا ہے اور مرضیت اگر کوئی بھی شاعر اسلامی کی تو ہین کرے اس کے خلاف پرچہ کٹوانا ہے ایف آئی آئی کٹوانی ہے تو آؤ وعدہ کریں آؤ وعدہ کریں اپنے آقا کی اپنے کریم آقا کی محبت میں مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کریں گے آؤ اپنے نبی سے بھی وعدہ کریں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں پھر جنہوں نے ہمارے کام آنا ہے انہی کا دامن تھام لو جنہوں نے ہماری شبات کرنی ہے انہی کا دامن تھام لو اس لیے کہ میں سنی آئیں پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلہ بہت بھاریاں نے ایک کوٹری ملنی رین بدلے جنہوں نہ کوئی بھوے ناباریاں نے چنج حجما دی دکی آن ویڑے اندر رودیا ہویا تیاریاں جرے کیندے سن نال مرانگ تیرے آج ہونا بھاریاں ہاریاں نے محمد بھوٹیا چوٹائی جگ سارا سچیا سون محمد دیا مصطفی جان رحمت لا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا خو سلام تاج دار حرم اے شہن شاہدی تاج دار حرم اے شہن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلام ہونی گا اے کرم ہم پہ سلطان دی ہونی گا اے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلام کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہی پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہی شفیع اے امم لاج رکھ نہ تمہیں اے شفیع اے امم لاج رکھ نہ تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلام نور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہی دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہی پاس سیپا میں میرے مال مدی اپن ہونے کو مل جائے دو غز زمین اپنے ہونے کو مل جائے دو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلام پھے بلالو مدینہ نیم بے آثار کو بے بلا روم مدینہ بے آثار کو یہ تڑپ تا ہے تیبا کے دیگار کو یہ تڑپ تا ہے تیبا کے دیگار کو 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 اسے کے سوا آرزو ہی نہیں کو اسے کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلام تاج تار حرم ایشن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلام سلام ایشن سبز گم بد کے مکی اسلام یا رحمت رحمت عالم سلام 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 زہرہ زہرہ کے بابا جان نے اسلام ایشن ایشن محبوب پروردگار سلام اسلام ختم نبوت کے تاج دار اسلام پاک نبی دے دل دے چین اسلام یا حسن یا حسین یا یا الہ ری واسطہ نمس رسول نمس سب دعا او قبول محبوب اور بی تمام احباب تشریفت تمام احباب تشریفت بسم اللہ الرحمن الرحیم بی اس سے قبل دعا ہو او آتھمی سالانہ عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں انجمن محبان ختم نبوت پاکستان کہ تمام اہد داران کو اتنی عظیم الشان کانفرنس کی کامیابی پر تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا بوں بے قریب ان نوجوانوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیت آ اور ایک جملے میں میں اپنا میسیج اور اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حق کے رستے میں چلنا بڑا مشکل ہے اور پھر آج کے دور میں کہتے ہیں نا کہ حالات بڑے خراب ہیں اور بھائی حق کے کام کرنے کے لیے حالات کب ٹھیک ہوئے تھے ہر دور نہیں ہاں حالات خراب تھے اور خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میرے دوستو میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں ذاتی رنگشیں چھوڑ دیں دل میں قدورتیں ختم کر دیں اب ناموسیر اس حالت پر سب ایک ہو جاؤ اور سرکار کی عزمت کے لیے سارے اکٹھے نکلو اور سرکار کی ختم نموت کا جھنڈا لے کر اور اس جھنڈے کے سائے تلے قدم بڑھاؤ میری دعا ہے اللہ ان نوجوانوں کی اس کاوش و کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور ان پر جتنے بھی علماء حق اہل سنت و جماعت ہیں ان کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجمائین والا علیہ وصحبہ اجمائین اللہم اربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا انکا انتا التواب الرحیم اللہم یسر امورنا فی الدینی والدنیا والآخرہ اللہم حصد المقاصدنا فی الدینی والدنیا والآخرہ یا الہ العالمین یہاں تیرے محبوب کی ختم نبوت کی پہرے داری کی مولا یہاں تیرا تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے مولا ختم نبوت کے چور ڈاکوں یا میرے مولا ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے اس عظیم اور مقدس نشد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں مولا ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا میرے مولا جن نوجوانوں نے انمن محبان ختم نبوت پاکستان مولا اس پلیٹ فارم سے جس عظیم مشن کا مولا آغاز دیا گیا ہے اس مشن کو ہمیشہ کامیابیوں کامرہ نہیں آتا فرما یا میرے مولا شروع سے دے کر آج تک ختم نبوت کے مشن میں جتنے بھی جانباتوں نے جتنے بھی مجاہدوں نے جتنے بھی شہدان نے اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کیا مولا ان کے درجے مزید بلند فرما یا میرے مولا ان کی صیرت اور صورت کردار کو سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یا میرے مولا ماضی میں کتنے بھی فدایانِ ختم نبوت مولا شہادت میں سر فراد ہو گئے مولا ان کے درجے مزید علوم فرما یا میرے مولا جو موجودہ دور میں مولا غازی ملت ملک ممتاز قادری مولا غازی ملت محمد سلیم قادری میرے مولا دنوں نے خالصہ دن تیرے معموب کی ناموس کا پہرہ دیا ہے یا میرے مولا آج کی صلیم الشان ختم نبوت کا انفرس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ان دونوں غازیان کو باعثت رہائی نصیب فرما باعثت رہائی نصیب فرما یا میرے مولا ان کے خاندانوں کو مزید عثمتی عطا فرما یا میرے مولا ان نوجوانوں جیسا جزمہ ہمارے نوجوانوں کی اندر بھی بیدار فرما یا میرے مولا ہمیں بھی مشہ مقدس میں مرچر کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما سرکار کی نموز کے لئے ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما یا میرے مولا جہاں پر بھی غستان خانِ رسول ہیں ان کے سامنے سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما یا میرے مولا غازیانِ اسلام کی غیبی انداد فرما یا میرے مولا غازیانِ اسلام کی غیبی انداد فرما یا میرے مولا نوجوانوں کی خصوصی حفاظت فرما یا میرے مولا انم المحبانِ ختمِ ربوت پاکستان کے مشن میں جو جو مشکلات ہیں ان کو دور سرما دے یا میرے مولا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کام کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کام کس کیلئے کر رہے ہیں یا میرے مولا اس عظیم مشن کو پایئے تکمیل تک پہنچا یا میرے مولا ہم سب کو ان کا دست و مازو بننے کی توفیق اتا فرما اس پورے علاقے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما جتنے بھی علماء اکرام ہیں مشایخ اعظام ہیں مولا سرپرستی کی توفیق اتا فرما مولا سرپرستی کی توفیق اتا فرما میرے مالک جتنے بھی علماء اعلی سنت ہیں مولا ان کی عظیتوں میں اضافہ فرما یا میرے مولا ان کی عظیتوں میں اضافہ فرما ان کو کامیابیوں کامرانی آتا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنازاب النار وقنازاب القبری وقنازاب الحشلی وقنازاب السکری وقنازاب الموتی وقنازاب الجہنم وَكِنَ عَزَابَ الْمِيزَانِ یا میرے مولا ہمارے ان نوجوانوں کو غیرت ملی یا میرے مولا ان کو حمیت ملی حمیت دینی نصیب فرما اپنے ارد گرد میں مولا آنکھیں کھول کر ہمیں جتے بھی نبی کے غصفہ ہی کرنے والے ہیں مولا ان کو پہچاننے اور ان کو قلعہ کبھا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاع فرما خصوصیت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں مولا ہمارے اس علاقے سے مرزائیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود فرما سب بلند آوازِ آمین کہیں مولا ہمارے اس علاقے سے یا میرے مولا ہمارے اس علاقے سے مرزائیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود فرما اس مقدس مشن میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق اطاع فرما یا میرے مولا علماء اہل سکنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور نائم فرما جتے بھی مجاہدین اہل سکنت مولا مجاہدین ختم نبوت ان کو اور عزتیں اتا فرما خصوصاً علم مجاہد ختم نبوت یعنیٰ محترم عرفان محمود برقصہ مولا نوجوان کے علم ذوق شوق کے اندر اور اضافہ فرما انہیں دین مدین پر اور استقامت اتا فرما جس طرح ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں مولا ان سے مزید محبت فرما یا میرے مولا پیارے محبوب صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرما جو کہہ رہے ہیں عمل کی توفیق اتا فرما جو کرتے ہیں وہ کہنے کی بھی توفیق اتا فرما سانو عشق محمد داد ربا نبی دلر یتین دا واسطہ ای سبت گنبدنو چمدی رمے جیڑی اس بادے نسیم دا واسطہ ای دورے دیرہ تھلے جیڑا نیسی دولیا عوضے عزمیں سمیم دا واسطہ ای سانو سارین مدینہ وکا مولا آکا نبی کریم دا واسطہ ای سلاللہ تعالی حبیبی کریم وعنی رسول